اس کہانی کی شروعات میں میں بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ باری شکتیوں سے پرتی کی سرکشہ کرتے ہیں انہیں شالین کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہزاروں سال پہلے جب کچھ مانشٹر نے پرتی پر حملہ کیا تو سبھی شالین نے مل کر ان مانشٹر سے پرتی کی رکشہ کی لیکن ان مانشٹر میں سے ایک مانشٹر کے پاس جیرو فورس نام کی سوپر پار تھی جس کی وجہ سے اوکیلے ہی سارے شالین پر بھاری پڑ رہا تھا اس مانشٹر کو ہرانے کے لیے سبھی شالین نے اپنی پارس کو ملا کر ایک پار فول ونڈ شالین کو بنایا جس نے اس مانشٹر کو ہران کر پرتی کی گرائیوں میں کیت کر دیا اور اس پرکار پرتی ایک بار پھر سے باری طاقتوں کے حملے سے بچ گئی اور سبھی لوگ شانتی سے رہنے لگے سبھی شالین سمیہ کے ساتھ اپنی پارس کو اپنے آنے والی پیڑی کو ٹرانسور کر رہے تائی کی پرتی کو باری طاقتوں سے بچایا جا سکے سبھی شالین کے ہاتھوں پر ایک خاص نشان ہوتا ہے جس کی وجہ سے شالین کو بڑی آسانی سے پیچانا جا سکتا ہے پھر ہمیں جیانگ نام کے ایک اندے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو کچھ لوگوں سے بچ کر باغ رہا ہوتا ہے دراصل جیانگ بھلے ہی آنکوں سے اندھا ہوتا ہے لیکن اس کی سننے کی پاور کافی تیج ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے کہ اس کا این ایمی کہاں پر ہے اس کے بعد ہمیں کچھ سمیہ پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر جیانگ کچھ چھوٹے بچوں کو اس ٹیم یہ کر کر بیچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ ایک شانین یودہ بن سکتے ہیں اور بچوں کو وشواش دلانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کے نشان کو بھی دکھاتا ہے جس سے چھوٹے بچوں کو وشواش ہو جاتا ہے کہ شانین سچ بول رہا ہے تب ہی وہاں پر کریگر گینگ نام کے لوکل گنڈیا چاہتے ہیں جو جیانگ سے اس کے سارے پیسے مانگنے لگتے ہیں لیکن جیانگ پیسے دینے سے ساو سا منا کر دیتا ہے کیونکہ اس نے بہت مشکل سے ان پیسوں کمایا تھا جیانگ کی بات سن کر فائر کریگر گین جیانگ کا لیڈر جیانگ کو ڈرانے کے لیے ایک فائر کریگر کو نگل جاتا ہے لیکن فائر کریگر کے فٹنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں در دونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر جیانگ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے فائر کریگر گینگ کے لوگ اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اب جیانگ بہت دیر تک بھاگنے کے بعد آخر کار فائر کریگر گینگ کے لیڈر کے سامنے آ جاتا ہے مگر جیانگ جوڑ سے چلا کر اپنی موم کو بلانے ل لگتا ہے جیانگ کی آواز سن کر اگلی پل اس کی موم وہاں پر آ جاتی ہے جو جیانگ سے گصے میں کہتی ہے کہ میں کب تک تمہاری فاجت کرتی رہوں گی تم خود کی سرکشہ کرنا کب سکھو گے اس کے بعد جیانگ کی موم جیانگ کو لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن فائر کریگر گینگ کا لیڈر جیانگ کی موم کو روکنے کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اور جیانگ کی موم جیانگ کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اگلے سین میں ہم شالین کے لیڈر کو دیکھتے ہیں جو کنکھو کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ سے باقی کے شالین کو بلانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ دنوں سے لگاتا چھوٹے موشتر دکھائی دے رہے تھے ان کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا خطرہ آنے والا ہے وہاں دوسری طرح ہم جیانگ اور اس کی موم کو دیکھتے ہیں جو یہ کسینوں میں آتے ہیں جہاں پر جیانگ کی موم جوا کھیلنا شروع کر دیتی ہے اب کیونکہ جیانگ کی سننے کی پاور کافی زیادہ ہوتی ہے اس لئے وہ بڑی آسانی سے آنے والے نمبرز کو پہلے اپنی موم کو بتا دیتا ہے جس کی وجہ سے جیانگ کی موم جوہے میں ڈیر سارا پیسہ جیتی ہے اس کے بعد جیانگ کی موم جیتے ہوئے پیسوں کو جیانگ اور خود میں بانٹی ہے اور جیانگ کے اندھے ہونے کا فائدہ اٹھا کر وہ جیانگ کو کم پیسہ دیتی ہے اور خود زیادہ پیسے لیتی ہے لیکن جیانگ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی موم اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے ل لیکن جب وہ اس کے بارے میں اپنی موم کو بتاتا ہے تو جیانگ سے اپنے لائف کی پریشانیاں بتانے لگتی ہے لیکن جیانگ ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور بچپن کی باتیں سوچنے لگتا ہے کہ کس برکار جب وہ چھوٹا تھا تو اپنے ڈیٹ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور اس کے ڈیٹ اسے شالین کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جیانگ بھی ایک شالین ہے کیونکہ اس کے آتوں پر بھی شالین کی خاص نشانی ہے لیکن ایک دن جیانگ کے ڈیٹ جیانگ اور اس کی ماں کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے اب جیانگ کی موم آخر کا جیانگ کے اس سے کے پیسے اسے دے دیتی ہے اگلے سین میں ہم اولیویا نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ڈیویڈ نام کے ایک لڑکی کو بتاتی ہے کہ ہمارا پلان بلکل صحیح چل رہا ہے اور ابھی تک باقی شالین کو بھی اس کے بارے میں پتا نہیں چلا اولیویا کی باتیں سن کر ڈیویڈ اولیویا سے ایک خاصی ڈونے کے لئے کہتا ہے جو اس کے پلان کو سفل بنانے کے لئے سب سے جیوری چیز ہوتی ہے وہی جیانگ کی موم کسینوں میں جیتے ہوئے سارے پیسے لے کر ایک ڈوکٹر کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ جیانگ کی آنکھیں ٹھیک کر دے لیکن ڈوکٹر ایسا کرنے سے ساف سافر منا کر دیتا ہے کیونکہ جیانگ کی آنکھوں کی روشنی اب کبھی واپس نہیں آ سکتی لیکن جیانگ کی موم کو پورا وشواش ہوتا ہے کہ ایک دن جیانگ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے گا اگلے سین میں ہم جیانگ کو دیکھتے ہیں جسے پاس کی پہاڑی سے عجیب عجیب طرح کی آجیاں آ رہی ہوتی ہے اور جیانگ اس طرح نکل بڑھتا ہے وہی اولیویا پہاڑوں کی گفہ میں ایک میجکل ڈیوائس کا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن میجکل ڈیوائس کے چاروں طرف ایک پروٹیکٹنگ لیئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اولیویا اس ڈیو کی ایویل پاور ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پروٹیکٹنگ لیئر کو پان نہیں کر پاتی اب یہاں پر جیانگ بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر اولیویا ایک جگہ پر چھپ جاتی ہے اور جیانگ ڈیوائس میں سے آنے والی آواز کو فولو کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بڑی آسانی سے اس ڈیوائس کو حاصل کر لیتا ہے کیوں کیوں ایک شالین تھا اب جیانگ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے آس پاس جرور کوئی ہے اسی لئے اولیویا کو سامنے آنے کے لئے کہتا ہے اور اور اب گفہ بھی ٹوٹنے لگتی ہے گفہ کو ٹوٹتا دیکھ کر اولیویا جیانگ سے وہ میجکل ڈیوائس مانگتی ہے لیکن جیانگ اولیویا کو وہ میجکل ڈیوائس دینے سے منا کر دیتا ہے جس کے بعد جیانگ اور اولیویا کے بیچ میں فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور فائٹ کے دوران گلتی سے جیانگ اس ڈیوائس کو نکل جاتا ہے اور ایک گیری کھائی میں گرنے لگتا ہے اگلی صوبے جب جیانگ کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھ پا رہا ہوتا ہے جس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد جیانگ اس بات کو اپنی موم کو بتانے کے لئے بھاگتے ہوئے شہر کی طرف جانے لگتا ہے لیکن جب وہ شہر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پورا شہر برواد ہو چکا ہے اور تب ہی جیانگ کے سامنے ایک منشٹر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر جیانگ پوری طرح سے ڈھر جاتا ہے اور اس سے جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے لیکن اس سے پ جیانگ کو کوئی نقصان پہنچاتا وہاں پر شالین آ جاتے ہیں جو اپنی پاور کا استعمال کر کے اس موشٹر کو کیت کر لیتے ہیں موشٹر کیت ہونے کے بعد موشٹر کے ڈھر سے شہر میں چھپے ہوئے لوگ بہار آ جاتے ہیں یہاں پر جیانگ سبھی شالین کو پہچان رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ڈیٹھ نے اس کو شالین کے بارے میں بتایا ہوتا ہے اس کے بعد جیانگ سبھی شالین کو اپنا نشان دکھانے ہو گیتا ہے کیونکہ جیانگ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ان کی طرح ایک شال شالین ہے لیکن جب شالین اپنے نشان دکھاتے ہیں تو جیانگ کے نشان سے بلکل الگ ہوتے ہیں یعنی کہ جیانگ ایک شالین یودہ نہیں ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ جیانگ کی برائی کرنے لگتے ہیں کہ کس پر کا جیانگ اتنے دینوں سے اندہ ہونے کا ناٹک کر رہا تھا اور خود کو ایک شالین یودہ بتاتا تھا اب جیانگ نے جن بچوں کو شالین بننے کا اس ٹیم بیچا تھا وہ بچے جیانگ کی طرف اس ٹیم پھیک کر اسے جھوٹا بولتے ہیں تب یہ نوٹس کرتے ہیں کہ موشٹ موشٹر کو پکڑنے کے لیے نکل بڑھتے ہیں اور باقی شہر کی سرکشہ کے لیے وہیں پر رکھتے ہیں اگلے سین میں ہم جیانگ کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پر آ جاتا ہے جہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کا گھر پوری طرح سے برواد ہو چکا تھا جس سے جیانگ کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اب اس کی موم کی بھی موت ہو چکی ہے اب یہاں پر اولیویا بھی آ جاتی ہے جو جیانگ سے کہتی ہے کہ تمہارا گھر اسی موشٹر نے توڑا ہے اور اور اگر تم مجھے اومیجگر ڈیوائز دھو تو میں تمہیں تمہاری موم کے پاس پہنچا سکتی ہوں اولیویا کی بات سن کر جیانگ راجی ہو جاتا ہے لیکن اولیویا سے کہتا ہے کہ پہلے تم مجھے میری موم کے پاس پہنچاؤ اس کے بعد میں تمہیں اومیجگر ڈیوائز دے دوں گا اس کے بعد اولیویا جیانگ کو لے کر اس کی موم کی طرف نکل بڑھتی ہے راستے میں ان کے پاس وہ دونوں شالین بیا جاتے ہیں جو شہر کی سرکشہ کے لیے رکے تھے اور اولیویا پر حملہ کرنا شٹارٹ کر دیتے ہیں اور جب جیانگ ان سے پہنچتا کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں تو جیانگ کو بتاتے ہیں کہ اولیویا کے پاس جیرو نام کی ایکیویل پاور ہے اور ایک شالین جیانگ کو دکھانے کے لیے اولیویا کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتی ہے جس کی واجیت سے اولیویا کے اندر بدلہانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے آکے لال ہو جاتی ہے اس کے بعد اولیویا ان دونوں شائلین پر حملہ کر کے ان کو غیل کر دیتی ہے اور خود بھی بیوش ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی تک وہ جیرو پاور کی شکتیوں کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی جیانگ اولیویا کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن شائلین اسے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اولیویا کے پاس جیرو انرجی کی پاور ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن جیانگ شائلین کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا کیونکہ کسی بھی طرح سے اولیویا کی مدد سے اپنی موم کے پاس پہنچنا چاہتا ہے کچھ دور آگے بڑھنے پر جیانگ اولیویا کے ساتھ نیچے گفہ میں گھر جاتا ہے اولیویا ابھی بھی بیوش ہوتی ہے اور جیانگ اسے اوش میں لانے کے لیے اسے مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اولیویا کے اندر کی جیرو پاور ایکٹویٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جیانگ کو مارنے کے لیے اس کی طرح بڑھنا اسٹارٹ کر دیتی ہے لیکن جیانگ کسی طرح اولیویا کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اب اولیویا دیرے دیرے ہوش میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ جیانگ سے ایک پیاری سی کہانی سنانے ہو گیتی ہے تاکہ وہ شاند ہو سکے اولیویا کی بات سن کر جیانگ اسے اپنے بچپن کی جھوٹی اسٹوری سناتا ہے جس میں سب کچھ اچھا ہوا ہوتا ہے جیانگ کی اس پیاری سی اسٹوری کو سن کر اولیویا نورمن ہو جاتی ہے اگلی صبح جیانگ اولیویا سے اس کی ویل پاور کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر اولیویا بتاتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اچانک سے ایک دن میرے اندر جیرو فورس نام کی یہ ویل پاور آ گئی اور میں ایک آدمی کو جانتی ہوں جو میرے اندر سے جیرو فورس کو باہر نکال سکتا ہے لیکن اس کے لیے مجھے اسے اور ڈیوائز دینی ہوگی جو تمہارے پاس ہے اب کچھ دور آکے بڑھنے پر انہیں گفہ میں ایک روشنی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور یہ لوگ اس دیا پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اپر گفہ سے بہاں نکلنے کا راستہ ہوتا ہے لیکن دروازے پر ایک بڑا سا پتھر تھا جسے ہٹا دیتے ہیں لیکن وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ ایک وشال کا ایک مورتی کا سیر ہوتا ہے جس کو گاؤں والے پوجہ کرتے تھے اب کیونکہ ان لوگوں نے مورتی کے سیر کو توڑ دیا ہے اس لیے گاؤں والے انہیں بندی بنا لیتے ہیں اور اپنے گوڑ کو خوش کرنے کے لیے ان دونوں کی بلی دینے کا پلان بنانے لگتے ہیں یہ دیکھ کر جیانگ گاؤں کے لیڈر سے کہتا ہے کہ اسے نہیں مار سکتے کیونکہ وہ ایک شالین یودہ ہے اور لیڈر کو وشواش دلانے کے لیے اپنے ہاتھ کے نشان کو لیڈر کو دکھاتا ہے لیکن لیڈر کو جیانگ کی باتوں پر وشواش نہیں ہوتا اور جیانگ کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں لیڈر کی بات سنکر جیانگ پورے وشواش کے ساتھ ایک پیڑ پر وار کرتا ہے تائے کہ وہاں پر آنڈی آ جائے لیکن آنڈی آنا تو دھور پیڑ کا ایک پتہ بھی نہیں ہوتا اس پر جیانگ باتیں بناتے ہوئے گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ اس نے اپنی پاور کا استعمال کر کے ہوا کو روک دیا ہے جیانگ کی باتوں پر گاؤں والوں کو وشواش ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں سچ میں ہوا نہیں چل رہی تھی یہ سب دیکھ کر گاؤں کے لیڈر کہتے ہیں کہ اسی وہ اولیویا کو ہی گوٹ کے لیے بلی کیا جائے گا کیونکہ جیانگ ایک وینڈ شالین ہے اس سے جیانگ اولیویا کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے کہ اولیویا اس کی وائف ہے جیانگ کی بات سن کر لیڈر اور بھی خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وینڈ شالین کے ساتھ ساتھ اس کی وائف کو بھی گوٹ کے لیے سیکریفائس کیا جائے گا اس کے بعد جیانگ اور اولیویا کو ایک تالاپ میں اتارا جاتا ہے اور سارے گاؤں والے تالاپ کے چاروں طرف اکھٹا ہو کر ایک ریچول کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ناشنے گانے لگتے ہیں اس سمیں جیانگ اور اولیویا بری طرح سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں لیکن جلدی گاؤں کے لیڈر جیانگ اور اولیویا کو تالاپ سے بار نکلنے کہتے ہیں جس پر جیانگ ہیران ہوتے ہوئے لیڈر سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ہم لوگوں کو مارو گے نہیں اس پر لیڈر کہتے ہیں کہ نہیں وہ جب بھی کسی ویکتی کو اپنے گوٹ کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں تو اسے مارتے نہیں بلکہ اسے تالاپ میں لاکر ایک ریچول کرتے ہیں جس کے بعد اس وقتی کو واپس جانے دیا جاتا ہے اب رات میں ڈیویڈ اولیویا سے کونٹیٹ کرتا ہے اور اسے میجکل ڈیوائس کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر اولیویا کہتی ہے کہ فیلال وہ ڈیوائس میرے پاس نہیں لیکن جیسے وہ ڈیوائس مجھے ملے گی میں اسے تمہیں دے دوں گی اس کے بعد ہم ڈیویڈ کو دیکھتے ہیں جو میجکل ڈیوائس کی مدد سے اس موشٹر کو آجات کرنا چاہتا ہے جسے ہزاروں سال پہلے ونڈ شالین نے پرتی میں کیت کر دیا تھا وہیں دوسری طرف جیانگ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسے بار بار ٹوائلٹ جانا پڑ رہا تھا اور جب وہ یہ بات اولیویا کو بتاتا ہے تو اولیویا جیانگ سے کہتی ہے کہ اس نے اس کے کھانے میں ایک دواں ملا دی تھی تاکہ جیانگ کے پیٹ سے وہ ڈیوائس جلدی سے بہار آ جائے اب اولیویا جب جیانگ کے ونڈ ٹوائ کو دیکھتی ہے تو اس سے اپنے بچون کی باتیں یاد آنے لگتی ہے کہ کس پرکار جب وہ چھوٹی تھی تو فائر کریگر گینگ کو پریشن کیاں کرتی تھی لیکن ایک دن جب اولیویا نے ایک جلتے ہوئے فائر کریگر کو گینگ کے لیٹر کی طرف فیکا تو جیانگ نے اسے بچانے کے لیے جلتے ہوئے فائر کریگر کو دور فیک نے کوشش کی لیکن فائر کریگر جیانگ کے ہاتھوں میں ہی جل گیا جس کی وجہ سے جیانگ کا ہاتھ بھی جل گیا اس کے بعد جیانگ کے ڈیڑھ نے اسے شاند کرنے کے لیے اسے جھوٹ میں ہی بول دیا کہ وہ ایک شالین ہے اور اسی وجہ سے اس کے ہاتھ پر وہ نشان ہے لیکن واسط وقتہ تو یہ تھی کہ جیانگ کے ہاتھوں میں وہ نشان فائر کریگر کی وجہ سے بنا تھا دراصل اولیویا جیانگ کو بچون سے ہی جانتی ہے لیکن جیانگ اندہ ہونے کی وجہ سے اولیویا کو پچان نہیں پاتا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولیویا گاؤں کے لیڈر کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ جیانگ نے ایک ڈیوائیس کو نگل لیا ہے جس کی وجہ سے اس کے عالت بہت خراب ہے اولیویا کی بات سن کر لیڈر اولیویا سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ڈیوائیس ہوچی پہاڑی کی گفہ میں تھی اس پر اولیویا بولتی ہے کہ ہاں اس کے بعد گاؤں کے لیڈر اولیویا کو بتاتے ہیں کہ آسے تیرہ سال پہلے جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اچھی پہاڑی پر جڑی بوٹی لینے گئے تھے تو لوگ ایک گہری کھائی میں گھر گئے جہاں پر لیڈر نے گلتی سے ایک ایویل موشٹر کو آجات کر دیا اور وہ موشٹر لیڈر کے اندر چلا گیا جس کے بعد لیڈر کی بھوک بہت زیادہ بڑھ گئی اور وہ دیرے دیرے گاؤں کا پورا کھانا کھا گئے اور اس سے ہمیں اتنا زیادہ بھوکے تھے کہ اپنے دوستوں کو بھی کھانا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے کہ اپنے دوستوں کو کھاتے وہاں بریک شالین یودہ آ گیا جس نے اپنے پاور کا استعمال کر کے اس ویل موشٹر کو لیڈر کی بوڈی سے باہر نکال کر اس ڈیوائس میں کیت کر دیا اور وہاں ہی ڈیوائس تھا جسے جیانگ نے نگلا ہے لیکن اس دوران اس شالین یودہ کی بھی موت ہو گئی جس کے بعد سبھی گاؤں والے اس شالین یودہ کی ایک وشال کا مورتی بنا کر اس کی پوجہ کرنے لگے اب اولیویا اور جیانگ کافی دینوں تک اسے گاؤں میں رکھتے ہیں اور ڈیوائس کے باہر نکالنے کا انتجار کرتے ہیں اور اب کئی نہ کئی وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اب ایک دن جب جیانگ اور اولیویا گاؤں کے لوکل مارکٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو اولیویا کو ایک کڑا پسند آتا ہے لیکن اسے نہیں کھریتی لیکن جیانگ اس کڑے کو کھریت کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب ڈیوائس کے پیٹ میں فسے ہونے کی وجہ سے جیانگ کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور جب لیڈر یہ دیکھتے ہیں تو جیانگ کا پیٹ کٹ کر اس ڈیوائس کو باہر نکالنے کے لئے کہتے ہیں لیکن اولیویا اسا نہیں چاہتی اور وہ جیانگ کو لے کر وہاں سے دوسری جگہ پر آ جاتی ہے تب ہی جیانگ کو جھوڑ سے پریشر آتا ہے اور اس بار فائنلی وہ ڈیوائس بار آ جاتی ہے لیکن جب جیانگ اولیویا کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اولیویا کو بینگل دیتا ہے جسے اس نے مارکٹ سے کھریدا تھا لیکن اولیویا بینگل پر جاتا دھیان نہیں دیتی اور جیانگ سے اس ڈیوائس کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر جیانگ اس سے ڈیوائس دکھا دیتا ہے لیکن اولیویا اس ڈیوائس کو نہیں بلکہ بینگل کو چونتی ہے جس سے جیانگ کو پتا چل جاتا ہے کہ اولیویا بھی اسے بہت پیار کرتی ہے تب ہی ان کو شہر سے آ رہی ایک تیج روشنی سنائی دیتی ہے اور جب یہ دونوں شہر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شہر پوری طرح سے برواد ہو چکا ہے اب یہاں پر ایک موشٹر آ جاتا ہے اور اگلے ہی پر ڈیویڈ بھی وہاں پر آ جاتا ہے ڈیویڈ کو دیکھ کر اولیویا جیانگ سے وہ ڈیوائس لے کر ڈیویڈ کو دے دیتی ہے اور اسے واپس چلنے ہو گیتی ہے یہ سب دیکھ کر جیانگ پوری طرح سے ہیران ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ اولیویا صرف اس ڈیوائس کانسل کرنے کے لئے اس کے ساتھ تھی اور اسے جیانگ کی موم کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تب ہی ایک موشٹر جیانگ پر عملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے جسے دیکھ کر اولیویا جیانگ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈیویڈ اپنی پاور کی مدد سے اولیویا کو اس کے پاس بھلا لیتا ہے اب اس سے بہلے کیوں موشٹر جیانگ کو کوئی نقصان پہنچاتا وہاں پر ایک اور موشٹر آ جاتا ہے اور وہ دونوں موشٹر آپس میں لڑنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ڈیویڈ گسے میں ان دونوں موشٹر کو مار گراتا ہے اب یہاں پر شانین یودہ بھی آ جاتے ہیں اور ڈیویڈ پر عملہ کرنا اسٹار کر دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اور ڈیویڈ اولیویا کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے ڈیویڈ کے جانے کے بعد سبھی شانین اپنے لیڈر کو اس بات کی جانکاری دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں کہ ڈیویڈ کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے تبھی شانین کے جانے کے بعد جیانگ بھی واپس آ جاتا ہے اور گاؤں کے لیڈر سے مافی مانگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اب گاؤں خطرے میں ہے اور ساتھ ہی جانگ لیڈر کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ کوئی شانین یودہ نہیں ہے جیانگ کی باتیں سن کر لیڈر بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یہ گلتی تم نے انجانے میں کی ہے کیونکہ تم کو پتا نہیں تھا کہ اولیویا تم سے جھوٹ بھوڑ رہی تھی اب جیانگ کسی بھی طرح سے اولیویا سے بلا لینا چاہتا ہے اور یہ سب روکنا چاہتا ہے اسی لئے وہ ایک اچھی پہاڑی پر آ جاتا ہے دے کے مطابق اپنے اندر سے جیرو فورس کے انرجی کو باہر نکالنے ہو کہتی ہے تاکہ آجاد ہو سکے لیکن ڈیویڈ اولیویا سے گیتا ہے کہ اب جیرو فورس کی باور تمہارے اندر سے تب ہی نکلے گی جب تمہاری موت ہوگی ڈیویڈ کی باتیں سن کر اولیویا پوری طرح سے گصے میں آ جاتی ہے اور ڈیویڈ کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہے لیکن ڈیویڈ اولیویا کے اندر موجود جیرو فورس کی باور کو کنٹرول کر کے بڑی آسانی سے اولیویا کو نیچے گھرا دیتا ہے وہاں دوسری طرف سارے شالین یودہ شالین لیڈر کو بتا دیتے ہیں کہ ڈیویڈ کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے یہ سن کر شالین لیڈر سبھی شالین یودہوں کو اکٹا ہونے کے لیے کہتے ہیں اگلے سین میں ہم جیان کو دیکھتے ہیں جو اولیویا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے گسے میں اپنی موم کے بارے میں پہنچتا ہے جس پر اولیویا جیان کو لے کر ایک گفہ میں آتی ہے جہاں پر دیتے سارے موشٹر کید ہوتے ہیں اس کے بعد اولیویا جیان کو بتاتی ہے کہ نہیں موشٹر میں سے کوئی موشٹر اس کی موم ہے جیان اولیویا کی باتیں سن کر پوری طرح سے ایران ہوتا ہے جس پر اولیویا جیان کو بتاتی ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنے اندر سے جیرو فورس پار کو ختم کرنا چاہتی ہے اسے لئے اور ڈیویڈ کے پاس گئی اور ڈیویڈ نے اولیویا کے اندر سے جیرو فورس نکالنے کے بدلے اسے کچھ انسانوں کو لانے کو کہا جنہیں کھانے کے بعد تاہو تائی تاگتر ہو جائے اور کیسے باہر نکل جائے تاہو تائی وہی موشٹر ہوتا ہے جسے ہزاروں سال پہلے وینڈ شالین نے پرتی کے اندر کیت کر دیا تھا اس کے بعد اولیویا ایک ایک کر کے بہت سے انسانوں کے پاس گئی اور ان کی ایک اچھا پورا کرنے کے بدلے ایک موشٹر میں ٹرانسوم ہو کر تاہو تائی کا کھانا بننے ہو کہا اسی دوران اولیویا جیان کی موم کے پاس بھی گئی تھی اور جیان کی موم نے جیان کی آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے بدلے ایک موشٹر میں ٹرانسوم ہو کر تاہو تائی کا کھانا بننے کے لیے راجی ہو گئی جیانگ یہ سب سن کر بہت دکھی ہوتا ہے اور اگلے پل سارے موشٹر تاوتائی کا کھانا بننے کے لیے تیجی سے اس کی طرح بڑھنے لگتے ہیں سب ہی موشٹر کو تاوتائی کی طرح بڑھتا دیکھ کر جیانگ پوری طرح سے ڈر جاتا ہے اور رونے لگتا ہے کیونکہ ان سب موشٹر میں سے ایک موشٹر جیانگ کی موم ہوتی ہے اب جیانگ جب اپنی موم کو آواز لگاتا ہے تو وہ رک جاتی ہے لیکن ایک موشٹر سے دکھا لگنے کی وجہ سے وہ باقی کے موشٹر کے ساتھ کھائی میں گر جاتی ہے جس سے جیانگ بہت دکھی ہوتا ہے اور اپنی موم کو بچانے کے لیے کھائی کی طرح بڑھنے لگتا ہے لیکن اولیویا اسے ایسا کرنے سے روک لیتی ہے اب یہاں پر ڈیویڈ بھی آ جاتا ہے جو جیانگ کی موم کے ساتھ ہی سب ہی موشٹر کو تاوتائی کا کھانا بننے کے لیے جاتا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اگلے ہی پل سارے شالین بھی وہاں پر آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ڈیویڈ میجیکل ڈیوائس کو کھائی میں فیک دیتا ہے تاکہ ہوتا ہے آجاد ہو کر سب ہی شالین کو ختم کر دے اب سب ہی شالین مل کر ڈیویڈ پر عملہ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن ڈیویڈ اکیلے ہی سب ہی شالین پر بھری پڑ رہا تھا جس کے بعد سارے شالین ایک ساتھ اپنی پاور کی مدد سے ڈیویڈ کی شکتیاں کتم کر دیتے ہیں لیکن اب چاروں طرف بھو کمبانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اب تاوتائی آجاد ہو چکا تھا اور اگلے ہی پل وہ دھرتی کے اندر سے آگ اگلتا ہوا بہار آ جاتا ہے اور چاروں طرف تبائی مچانا اسٹارٹ کر دیتا ہے وہیں اولیویڈ ڈیویڈ کو ماننے کے لیے اس کے پاس جاتی ہے لیکن ڈیویڈ ڈیویڈ کے اندر کے جیرو فورس کی پاور کو ایکٹریٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اولیویڈ جیانگ پر ہی حملہ کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے لیکن وہ جیانگ کو ماننا نہیں چاہتی تھی اسی لئے وہ خود کو چاکو مان لیتی ہے جس سے اس کی واہی پر ڈیت ہو جاتی ہے اولیویڈ کی ڈیت سے جیانگ بہت دکھی ہوتا ہے کیونکہ اولیویڈ سے بہت پیار کرتا تھا اور جب وہ ڈیویڈ کو ہستے ہوئے دیکھتا ہے تو غصے میں ڈیویڈ کو پیٹنے لگتا ہے اس کے بعد جیانگ اپنی دونوں آکے فور لیتا ہے اور یہ سوچ کر پہاڑی سے نیچے کو جاتا ہے کہ اگر اس کے فادہ سچ کہتے تھے کہ ایک شالین ہے تو اس کی جان بچانے کے لیے اس کی شالین باور جرور باہر آئے گی اب پہاڑی سے گرنے کے دوران جیانگ کی بوڈی سے روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگلے پل وہ نیچے گر جاتا ہے وہیں دوسری طرف سارے شالین اپنی پاور سے ایک پروٹیکٹنگ شرد بنا کر تاوتائی سے گاؤں کو بچانے کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تاوتائی کو جدہ دیر تک روک نہیں پاتے اور تاوتائی پروٹیکٹنگ شرد توڑ کر گاؤں پر حملہ کرنے لگتا ہے اور شالین کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کو بھی لگتا ہے کہ اب ان کا انتیم سمیں آ گیا ہے لیکن اگلے پل وہاں پر جیانگ آ جاتا ہے جب شالین یودہ بن چکا ہوتا ہے اور ایک نئے شرد بنا کر گاؤں والوں کو تاوتائی کے حملے سے بچا لیتا ہے اس کے بعد تاوتائی جیانگ پر حملہ کرنا شٹارٹ کر دیتا ہے لیکن جیانگ تاوتائی کے حملے سے بستے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی پارس کی مدد سے تاوتائی کو ایک بار پھر سے اس ڈیوائس کے اندر کیت کر دیتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ کو چھوٹے بچوں کو شالین یودہوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر جیانگ کی موم آ جاتی ہے جو تاوتائی کے ڈیوائس میں کید ہونے کے بعد واپس سے انسان بن گئی تھی جیانگ کی موم جیانگ سے کہتی ہے کہ تم نے دنیا کو تو بچا لیا لیکن اپنے آنکھوں کی روشنی کھو دی اس پر جیانگ کہتا ہے کہ وہ بینہ آنکھوں کے پہلے سے بھی بہتر طریقے سے دنیا کو دیکھ سکتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اب شالین لیڈر جیانگ کے پاس آتے ہیں اور جیانگ کو ایک شالین یودہ بننے کے لیے کہتے ہیں لیکن جیانگ شالین یودہ بننے سے سابساب منا کر دیتا ہے اگلے سین میں ہم اولیویا کو دیکھتے ہیں جو جیانگ کی موم کی طرح ہی تاوتائی کے ڈیوائس میں کید ہونے کے بعد واپس سے جندہ ہو گئی تھی اور کچھ لڑکوں کو پریشان کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر جیانگا جاتا ہے اور یہیں پر یہ مووی اینڈو چاہتی ہے اور گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ساتھ اگر آپ اسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انڈی سکن با کلک کر کے اس ویڈیو کو بھی وچ کر سکتے ہیں تھیکس و روچنگ